قُلْ عَسَاءً يَكُونَ رَدِ فَلَكُمْ بَعْدُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ میرے حبیب آپ فرما دیجئے قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ لگی ہو بعض وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے ہو ہم سوچ رہے ہیں بتے کر رہے ہیں ہمیں بتا دیا گیا یہاں بعض کا لفظ آیا ہے بعض اس لیے فرمایا کہ کفار پر دنیاوی عذاب تو جلدی آنے والے تھے اور قبر و حشر کے عذاب ان کے بعد لیکن دنیا نے دیکھا بدر میں تین سو تیرہ مسلمان جن کے پاس سامان بھی نہیں تھا زیادہ اللہ نے فتح دی یا نہیں کیوں ان کا ایمان درست تھا اللہ ماہ اقبال کہتے ہیں نا آیا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی تم وہی والا ماحول وہ فضاء پیدا کر لو آج بھی فرشتے تمہاری مدد کو آسمان سے اتریں گے بدر میں کتنی تلواریں تھی کتنے زرہیں تھی کتنے گھوڑے تھے سنتے رہتے ہیں نا رمضان میں چھے زرہیں آٹھ تلواریں چھے زرہیں آٹھ تلواریں اور گھوڑے دو لشکر تین سو تیرہ مقابلے پہ ایک آزار آٹھ تلواریں مقابلہ ایک آزار سے اللہ نے فتح دی یا نہیں دی پوچھ رہا ہوں کیونکہ ان کا بروسہ ہتھیار پر نہیں تھا کس پر تھا نہ تیغ و تیر پر ککیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر تیغ تلوار کو کہتے ہیں تیر ایرو جو آپ چلاتے ہیں کمان سے لمبا وہ نیزہ جو ہوتا ہے بھالا جس کو کہتے ہیں جس کے آگے وہ نوکدار خنجر لگا ہوتا ہے ان چیزوں پہ بھروسہ نہیں تھا مگر وہ تھی لیکن بھروسہ ان پر نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سکالی کملی والے پر آج ہمارا بھروسہ نہیں جی چائنا امریکہ روس شرط کیا ہے تو مومن ہو جاؤ پھر اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی مدد آئے گی صحابہ اکرام جیسا ایمان لے آؤ ایمان میں پکے ہو جاؤ پھر دیکھو مدد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے آپ کے ہتھیار اگر اللہ نہ چاہے تو کام کریں گے بس یہ بات یاد رکھیں گے میں انیس سو ستاسی میں بغداد شریف گیا تھا دوسری مرتبہ مجھے وہاں لوگوں نے کہا آپ کو کچھ چیزیں دکھانی ہیں دکھاؤ سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اب تو بہت چاندار امارت بنی ہوئی ہے اس وقت ساری امارت نہیں تھی اس کے ساتھ ایک میدان میں انہوں نے بہت بڑا گڑا دکھایا مجھے میں نے کہا یہ گڑا اس میدان میں کہنے لگے یہاں میزائل گرہ تھا مثل آپ میزائل کہتے ہیں گرہ تھا ہٹا نہیں ہٹا چلا نہیں آیا گرہ لیکن اس نے کس نے روک لیا اللہ نے روک لیا کیونکہ اللہ کا پیارہ آرام پر مارا ہے ان کی وجہ سے اللہ نے بیکار کر دیا اس کو یا نہیں چلو سن 65 1965 میں پاک بھارت جنگ ہوئی تھی اس کے بہت سے گواہ بھی زندہ ہوں گے ورنہ ساری باتیں چھپ چکی ہیں پوچھتے تھے کافر پوچھتے تھے یہ ہرے کپڑوں والی ریجمنٹ تمہاری کونسی ہے ہم گولے پھینکتے ہیں وہ کیچ کر لیتے ہیں یعنی خود غیروں کا بیان کہ ہم پھینکتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیچ کر لیتے ہیں اور وہ پھٹتے ہیں اللہ نہ چاہے دشمن کا کوئی ہتھیار اثر نہیں کب جب ہماری ایمان کی حالت دورست ہو اس وقت ہم اتنی کرپشن نہیں کرتے تھے مسلمان مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا تھا آج ہمارا جو حال ہے اس کی وجہ سے جو کیفیت ہے ہمارے سامنے ہمیں دیکھ لینی چاہیے ہم سیکھتے میں پڑھتا ہوں نا پڑھتے پڑھتے حیران ہو جاتا ہوں آنسوں کی جھڑی لگ جاتے ہیں چوبیس گھنٹے میں آدھی خجور چوبیس گھنٹے میں آدھی خجور صحابی کو مل رہی ہے سفر کر رہا ہے ڈیرڈ ڈیرڈ دو دو من کی تلوار چلا رہا ہے شکایت نہیں بھروسہ کس پہ ہے ایمان مضبوط ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی یا نہیں فتح دی یا نہیں آج ہم کیوں کمزور ہیں ہمارے پاس ایمان نہیں ہے ہم نام کے مسلمان ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں نا بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نامی دی تیری امیدیں کافروں سے بت پرستوں سے بتوں سے وابستہ ہو گئیں تو اللہ سے نا امید ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامی دی مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے اور کافری کس چیز کا نام ہے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول سے وفا کرو بڑی عزت ملتی ہے بڑی بڑی مولانا خادم حسین رزبی نے کیا کیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے وفا کیے سب کر رہے ہیں سب علامہ مشایخ اہل سندر حضرت خطیب آزم نے کی چاکو کھائے چھوڑیاں کھائیں پتھر کھائے اللہ نے عزت دی نہیں دی پوچھ رہا ہوں آج ان کو اڑتے سال ہو رہے ہیں تقریبا دنیا آج بھی خطیب پاکستان زندہ بات کہہ رہی ہے عزت ہے یاد کرو علا حضرت فاظلِ بریلوی جس جس کے نام کیوں جو اس نے اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری کی ہے اللہ نے اس کو عزت دی ان کے نام کو بھی کوئی مٹا سکا نہیں ہے جنہوں نے کہا نہیں یہ چھوٹا سا طبقہ ہے آنکھیں کھل جانی چاہیے اگر آنکھیں ہیں تو آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے اس میں بھلا خصور ہے کیا آفتاب کا تم نے آنکھیں بند کیوئی ہیں تمہیں کچھ نظر آ سکتا غیروں سے وفا نہیں کرو کس سے وفا کرو اللہ اس کے رسول سے اور ایمان والے ہو جاؤ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْفُرُونَ اور بے شک تمہارا رب بڑا فضل والا ہے آدمیوں پر انسانوں پر لیکن اکثر لوگ آدمی کہلانے والے حق نہیں مانتے حق حق مجھے یہ بتاؤ جانوروں کے پیچھے چلنے والے اپنے ہاتھوں اپنی بچیوں کو زندہ تفن کرنے والے قتل و غارت کو پسند کرنے والے ایک دوسرے کے لیے خونخار آپس میں ایک دوسرے کے اتنے پیارے کیسے ہو گئے انہی بچیوں کی پرورش ان کے لیے بخشش کا سامان کیسے ہو گئی وہ جانوروں کے پیچھے چلنے والے آنے والی نسلوں کے امام کیسے بن گئے بتاؤ کوئی کہانی نہیں ہے یہ واقعہ ہے حقیقت میرے نبی کا دامن تھاما تو زندگی بدلی یا نہیں بدلی اونچی یہ جو رب کا فاضل ہے نا اس کو ذرا پہچانو میں نے ابھی آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پشلی صورت جو گزری ہے اس میں سنایا ان کی امت کا ولی بہت دور رکھا ہوا بہت بڑا تخت آنکھ چھپکنے سے پہلے لے آئے قرآن ہے نا یہ ایک ولی کی طاقت اور ولی بھی حضرت سلیمان کی امت کا حضرت سلیمان کی امت سے میرے نبی پاک کی امت کی شان زیادہ جب اس امت کے ولی کی یہ شان ہے میرے نبی پاک کی امت کے ولی کی کتنی شان ہوگی اور ولیوں کے ولی غوث پاک کی کتنی شان ہوگی سنا نا آپ نے جب تخت آ گیا اتنا بڑا تخت کے پانچ سو آدمی جناب اٹھا نہیں پا رہا اللہ کا ولی ایک سیکنڈ سے بھی کم الگ جبکنے سے پہلے آج کل تو سیکنڈ کو بھی تقسیم کر دیا نا نینو سیکنڈ میں لے آیا حضرت سلیمان نے فرمایا حضا من فضل ربی یہ میرے رب کے فضل میں سے کچھ فضل ہے پورا نہیں حضا من من جو ہے نا یہ بعض کے لیے آتا ہے کچھ کے لیے کہ حضا من فضل ربی یہ میرے رب کے فضل میں سے کچھ فضل ہے وہ بتاؤ ناممکن واقعہ ہے یا نہیں ایک مہینے جانے ایک مہینے آنے دو مہینے ہو گئے نہ آنا جانا پانچ سو آدمی سے اٹھتا نہیں دو مہینے کا فاصلہ اتنا وزنی اتنا بڑا تخت آنکھ جبکنے سے پہلے آ گیا ناممکن ہے یا نہیں اس کو انہوں نے کہا کچھ فضل اس کو کہا اس کو کیا کہا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا اور دوسری جگہ کبیرہ وہ کچھ فضل کی یہ شان اور میرے نبی کے لیے تو فضلِ عظیم کی بات ہوئی ہے تو جب کچھ فضل کی یہ شان ہے فضلِ عظیم کی کتنی شان ہوگی پھر انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہاتھ کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج لوٹتا ہے یا نہیں وہ آج بھی مدینے سے اشارہ کریں ہم سب کا بیڑا پار ہوتا ہے یا نہیں سمجھا رہی ہے فضل جس پر رب کا فضلِ عظیم اور فضلِ قبیر ہو اس کی شان کو ہم سمجھ سکتے موسیقی